نمازکار کیا آپ جانتے ہیں کہ 76 سال پہلے بے گیانکوں نے مل کر ایک گھڑی بنائی تھی جسے ڈوم سٹیک کلاک کہا گیا اور یہ گھڑی پرتبی اور انسانیت کے قیامت کی دن کے قریب پڑھتی رہتی ہے اور ابھی خبر یہ ہے کہ اس گھڑی کی سوئی قیامت کی دن کے سب سے قریب ہے یعنی ابھی ہم قیامت کی جتنے قریب ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے دوستو اگر آپ کو ان ساری باتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آرہا ہے دوستو سال 1947 میں پرمارو بے گیانکوں کے ایک سمو نے مل کر ایک گھڑی تیار کی تھی اس گروب میں الورٹ آئیش ٹین بھی سامل تھے یہ بے گیانک مینہیٹن پروجیکٹ میں سامل تھے جس میں دوسرے بیسیو دی کے لیے پہلے پرمارو ہتھیار پانانے پر کام کیا گیا تھا یہ گھڑی ایک طرح کا پراتیک یا سمبولک ٹائم پیس ہے جو کہ دکھاتا ہے کہ دنیا بیناس کے کتنے قریب ہے اس میں بیناس سے قیامت کا وقت رات کی بارہ بجی رکھا گیا ہے یعنی اس بات کا پراتیک ہے کہ گھڑی کی سوئی کی رات کی بارہ بجی آنے کا مطلب بیناس کا دن ہے آپ ودد کی بے گیانک دنیا پر کی خطروں کو دیکھتے ہوئے گھڑی کی سوئی کو آگے پیچھ کرتے ہیں راج نیتی کا ستھرتا یودھ ہتھیار ٹکنیکی کلائیمنٹ چینج اور مہا ماری جیسے اسٹیتی انسانیت اور دھرتی کو کتنا بھائے اسے دیکھتے ہوئے گھڑی کی سوئی کو بارہ بجی کی گریب یا بارہ بجی سے دور رکھا جاتا ہے دوستو جب اس گھڑی کو بنایا گیا تھا تو یہاں گھڑی رات بارہ بجی سے صرف سات منٹ ہی دور تھی آپ کو دیکھتے کہ سن 1911 میں جب یونائیٹڈ اسٹیٹ اور روس کی بیچ سیتری یودھ ختم کرنے اور اس کے لئے اسٹیٹریجک آرمز ریڈکسن ٹریٹری کے دہت پرمارو ہتھیار کم کرنے پر سمجھوتا ہوا تب اسے پیچھے کھسکا کر بارہ بجنے میں سترہ منٹ باقی پر کر دیا گیا تھا اور یہ اب تک کا سب سے لمبا وقت ہے جب یہ قیامت کے گھنٹوں سے اتنا دور تھا دوستو منگلوار کو پرمارو بیگیانکو کے ایک سمو نے گھڑی کی سوئی کو رات کی بارہ بجنے میں 90 سیکنڈ باقی پر کر دیا آپ کو دیکھتے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب گھڑی کی سوئی رات کی بارہ بجے کی اتنے قریب ہے اس کے بعد سال 2020 میں مہماری کی شروعات کے بعد اس گھڑی کی سوئی کو پہلی بار گھمائے گئی 2020 میں سے رات کی بارہ بجنے میں 100 سیکنڈ باقی پر رکھا گیا تھا آپ کو دیکھتے کہ گھڑی کی سوئی کو موپ کی گئی ہے دراصل اس گھڑی نے پرمارو یوڈ کی آسنکہ اور بھائی کو پڑھا دیا ہے آنکہ بیگیانکو نے کہا کہ گھڑی کی سوئی آگے کھسکانے کے پیچھے یوڈ بڑی وجہ ہے لیکن یہ اصلی وجہ نہیں ہے اب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ آخری ایک ایسے تائی کیا جاتا ہے کہ اس گھڑی کی سوئی کو کہا رکھنا ہے اور اس کو آگے پیچھے کون کرتا ہے اس کے لئے پرتبی اور انسانیت پر سروناس کے خطرے اور اسے ٹرگر کرنے والے تتھوں کا آگلن کر کے ہتھے کیا جاتا ہے کسوئی کہاں رہے گی اس کے لئے بیگیانکو کا ایک سمو نیوکلئر ٹکنالوجی اور کلائیمیٹ سائنس پر کچھ ایکسپرٹ جس میں تیرہ نوبل پرسکار بجیتا بھی ہوتے ہیں وہ اس پر چرچہ کرتے کہ دنیا بھر کی اسٹیتی کے حساب سے اس سال گھڑی کسوئی کہاں رکھنی ہوگی تو دوستو کیا آپ کو اس ڈوم سٹیک کلاک کی بار میں پہلے سے پتا تھا تو کمیل باکس میں جربت آئیے گا اور ویڈیو کر چل گا تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولیے گا کیونکہ اسٹیل پرسکار کے ویڈیو چاہتے رہتے ہیں چلی آج کی ویڈیو میں بس ستنا ہی ہم پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کسی نئی ٹوپک کے ساتھ ہم پھر ملیں گے کسی نئیو، جو بھولی دیوی